ویلکم ویرز ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج ہم لوگ جو گورس سٹارٹ کریں گے جو سافٹوئر انجنرنگ فار دا انٹرویو پرپریشن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ نے جو ٹوپک چوز کی ہے فران دے سافٹوئر انجنرنگ جو سافٹوئر ری انجنرنگ تو اس ٹوپک کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیگیسی سسٹم کیا ہوتا ہے لیگیسی سسٹم ایسے سسٹم کو کہتا ہے جو کافی عرصے سے یورز میں ہو کافی پرانا سسٹم ہو باٹ اگر کوئی چیز پرانی ہے تو اس کے اندر مسئلہ مسائل آتے ہیں تو لیگیسی سسٹم کے اندر بھی مسئلہ مسائل آئے تھے جس کی وجہ سے یہ concept introduce ہوا تو اس میں مسئلہ کیا ہوتے ہیں اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ان کی جو dependencies ہیں لیکن اس سسٹم کی جو dependencies ہیں like software ہے یا hardware ہے ان کا ان کی جو support ہے یا backup ہے from the vendor یا وہ بند ہو چکی ہے یا وہ systems ہیں جو dependencies ہیں یا وہ obsolete ہو چکی ہیں تو یہ دو problems آتی ہیں اب اس system کی ہمیں ضرورت ہے لیکن اس کی جو ڈیپنڈنسی ہیں وہ مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے یا اس کی سپورٹ آویلیبل نہیں ہے تو جو ہمارے پاس آپشن بجتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو ری ڈیزائن کریں ٹرانسفارم کریں یا ری ڈیزائن کریں تو اس کے لیے جو کانسپٹ انٹوڈیوز اس کو کہتے ہیں سافٹویئر ری انجنرنگ تو اس کو پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے ہے ری انجنرنگ is re-implementing لیگیسی سسٹمز to make them more maintainable کچھ بھی نہیں ہے سافٹویئر انجنرنگ اس سے زیادہ کہ ہم نے لیگیسی سسٹمز کو ری کریئٹ کرنا ہے تاکہ انہیں more maintainable بنایا جا سکے تو اس کے اندر ایکٹیویٹیز کچھ انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں لیکن جو انٹرویو میں جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں اس میں جو امپورٹٹ ہے ہم لوگ صرف وہ ہی ڈسکس کریں گے اس میں جو سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے ریورس انجنرنگ تو ریورس انجنرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ریورس انجنرنگ is the process of design recovery in this process اوبرال فنکشنیلٹی of a system is try to understand by means of source code ریورس انجنرنگ میں کیا کہ ایکٹیویٹیز ہیں ایک تو سب سے پہلے design recovery ہوتی ہے اچھا source code تو available ہوتا ہے ہمارے پاس اس system کا اس source code کی basis کے اوپر ایک تو design recovery ہوتی ہے دوسرا اوبرال جو فنکشنیلٹی ہے وہ legacy system کرتا کیا ہے اس کو understand کیا جاتا ہے by using source code اب ریورس انجنرنگ کے اندر کون کو اسی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں ریورس انجنرنگ to understand processing یعنی اس system کی جو processing یا فنکشنیلٹی ہے اس کے آگے لکھا ہے ریورس انجنرنگ to understand data اب data میں انٹرنل ڈیٹا سٹرکچرز آیا جاتے ہیں plus data base کے سٹرکچرز اور سکیماز آیا جاتے ہیں اور جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے which is ریورس انجنرنگ using interfaces اور جو user interfaces ہیں ان کو understand کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے ریورس انجنرنگ اور یہ اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد فارویڈ انجنرنگ کیا ہوتی ہے to recreate an existing application or legacy system moreover new requirements are integrated into the re-engineering effort اس میں دو ایکٹیویٹیز ہیں ایک تو جو existing یا legacy system اس کو recreate کیا جاتا ہے پلاس اگر کوئی بزنس کی new requirements ہیں integrate کیا جاتا ہے یا incorporate کیا جاتا ہے تو اس کو forward engineering کہتے ہیں موسیقی موسیقی